اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج اگر بھی انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں اس وظیفہ عمل کو جو زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کا مجارب ترین وظیفہ ہے اس وظیفہ کو مومنین نے خصوصی طور پر منگل ٹیوسٹے والے دن بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں کسی بھی وقت کر لینا ہے خداوند مطال محمد اور علی محمد کے حق صدقے میں اس جلالی اور مجارب ترین ذکر کے صدقے میں آپ کو اس قدر عطا کرے گا اس قدر عطا کرے گا کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا تسبیح صاحب العصر والزمان آپ کو ہر قسم کی بلاؤں مسیبتوں پریشانیوں آفات ناگہانیوں اور حلاکت و بربادی سے محفوظ رکھے گی ناممکن حاجات تو اس وظیفہ عمل کو کرنے والے کی فوراں کے فوراں اسے عطا کر دی جاتی ہے مومنین قطع بھی منگل والے دن اس وظیفہ عمل سے غافل نہ رہا کیجئے آج خصوصی طور پر ماہ رجب المرجب کا تیسرا منگل ہے تھرڈ ویٹیوسٹری آف ماہ رجب المجورب ہے آج مومنین خصوصی طور پر واجب سمجھ کے زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہو شریف کی اس جلالی تسبیح کو لازمت پڑی ہے خداوند مطال کی بارگاہ ہمیں ہاتھوں کو بلند کر کے زمانے کے امام کے حق واسطہ دے کر اپنی حاجوات کو طلب کیجئے یہ مقدر و بخت کو بنانے کے ان کو جگمگانے کی ایامیں ماہ رجب کے ان مجورب ترین ساعتوں سے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اپنی اور اپنی نسلوں کے مقدر و نصیب کو جگمگا دیجئے یہ تسبیح آپ کے مقدر کے ہر بنتانے کو کھولنے کا زامن ہے آپ کا رویس کھولے گا آپ کے بچوں کا نصیب اچھا ہوگا آپ کے گھر پہ رحم و کرم اور برکاتِ الہی کی بارش ہوگی آپ کے ناممکن کام ممکن ہوتے چلے جائیں گے اور آپ ہر نقصان حلاقت بربادی سے محفوظ رہیں گے بس مومنین نے آج منگل والے دن بعد نمازِ مغربین سے لے کے نصفِ شب تک کسی بھی وقت جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات پہلیں آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکت نماز پڑھ کے اس کا حدیعہ زمانے کے امام اجلاللہ تعالی پراجہو شریف کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے دو رکت نماز کا حدیعہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کیے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے خداون نے مطال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر اس تصویر کو اس ذکر کو سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائمز ایک تصویر پڑھنا ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان عدرکنی ولا تحلکنی اس ذکر کی آپ نے ایک تصویر پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر پڑھ کر خدا بند مطال کو حالت سجدہ ہی میں زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کے رزق میں برکت کی نصیب و مقدر کے جگمگانے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خدا بند مطال اپنے خزانوں سے آپ کو بے پنہ نواز دے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمائی